چلیے آج اوکاڑا کی سیار کرتے ہیں جی ٹی روڈ پر ساہی وال سے سنتیس کلومیٹر دور واقعہ انیسویں صدی میں آباد ہونے والا اوکاڑا پنجاب کی بہترین زرخیز زمین کا حامل زلا ہے اس کے کئی دہات و قصبہ جات قدیم تاریخ کا حصہ ہیں اس علاقے میں حویلی لکھا، بصیرپور اور دپالپور کی تاریخ تین ہزار سال قبل مسیح کی ہے رائے احمد خان خرل اور مہر مراد جیسے حریت پسند اس دھرتی کے قابل فخر ثبوت ہیں انیس سو بیاسی میں اسے زلا بنا دیا گیا قیام پاکستان سے پہلے کہ یہاں پر آرمی کے ڈیری فارمز ہیں جو کہ اپنے غزائیت بھرے پنیر کے لیے مشہور ہیں یہ زلا اپنی نیلی راوی اور ساہی وال بھینسوں کے لیے بھی مشہور ہے اوکاڑا سے چودہ کلومیٹر فیصلہ باد روڈ پر حکومتی سطح پر بنایا گیا لائف سٹاک، بہادر نگر فارم، بینسوں، بیلوں، بھیڑ، بکریوں کی بہت بڑی تعداد کی وجہ سے خاصا مقام رکھتا ہے اوکاڑا ایشیا کا کولڈ سٹوریج کے پیسٹی کا سب سے بڑا زلا ہے آج کے دور کا یہ ایک جدید شہر ہے جہاں ہر قسم کی جدید سہولیات موجود ہیں اوکاڑا کی جامع مسجد اپنی نویت کی ایک منفرد مسجد ہے ستگڑا فورٹ اور میر چاکر مقبرہ بھی ستگڑا قصبہ میں موجود ہیں تھٹھا غلام کا اوکاڑا فیصل آباد روڈ پر واقعہ یہ گاؤں بینلقوامی سطح پر منفرد حیثیت رکھتا ہے یہاں 1993 میں ڈاکٹر سینٹاسلر نے گاؤں کی خواتین کو گڑیا بنانے کی تربیت دینا شروع کی آج یہ سلسلہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ یہاں کی تیار کردہ گڑیا اور بچوں کے کھلوں نے دنیا کے بہت سے میوزیم اور تھیم پارکس میں رکھے گئے ہیں بہت سے موالک کے پپٹ شو کے ادارے پاکستان کی گڑیا استعمال کرنے کو ترجیح دیتے ہیں دیپالپور کا قلعہ اوکاڑا سے سترہ میل دور واقعہ دیپالپور کی بنیاد راجہ دیپال نے رکھی محمد بن قاسم کی بھی یہاں آمد بتائی جاتی ہے اہدے رفتہ میں فوجی اور تاریخی اہمیت کا حامل یہ شہر پنجاب کا دارالحکومت رہا ہے دیپالپور کا قلعہ شاہی قلعہ لاہور سے کئی صدیان پرانا ہے اپنی تاریخی شان و شوقت اور آب و تاب کے ساتھ موجود ہے قلعہ کے چار میں سے دو دروازے قدیم تاریخ کے گواہ کے طور پر موجود ہیں قلعے کے اندر شاہی مسجد اپنی عظیم شان و شوقت سے موجود ہے دیپالپور کا تاریخی مندر ہندووں کی سرائے اور قلعے کے باہر سکھوں کی ننکانہ صاحب کے نام سے سرائے بھی تاریخی آثار کے طور پر دیکھی جا سکتی ہے مضافات میں بھمن شاہ کا گردوارہ بھی موجود ہے دیپالپور کی قدیم شاہی مسجد کئی بار تباہ اور آباد ہونے والے اس شہر میں سلطان فیروز شاہ تغلق نے ایک شاندار شاہی مسجد تعمیر کروائی مسجد کی تعمیر میں گاجنی گھڑ اور ماش کی دال وغیرہ کے مرکب سے مسالہ تیار کیا گیا آج بھی بہترین حالق میں موجود اس مسجد کی مضبوط ڈاٹ والی چوڑی دیواریں اپنی عظمت رفتہ کی امین ہیں یہ مسجد گرمیوں میں بھی تھنڈی رہتی ہے